بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آرپی نیوز پر خبروں کے ساتھ میں ہوں روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں آٹھ یا سات مارس کو ہمیں امریکہ سے نہیں نہیں امریکہ سے نہیں کسی بیرونی ملک سے تھمکی آمیز خط آیا وزیراعظم عمران خان پیغام کس ملک سے آیا وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کا نام لے دیا غلطی کا احساس ہونے پر رکے مسکرائے اور پھر کہا نہیں نہیں کسی اور ملک سے آیا عمران خان بولے جتنا انہوں نے بتایا ہے مراسلے میں اس سے بھی خطرناک چیزیں ہیں خط بظاہر تو وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہے لیکن کہنے لگے نہیں یہ ہماری قوم کے خلاف ہے جمعنات کی شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے اتوار کے دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی انہوں نے ایک دفعہ پھر تاقیدن کہا استیفہ نہیں دوں گا آخری بال تک لڑوں گا وزیراعظم نے کہا کہ عدم اعتماد کا جو بھی نتیجہ آئے اس کے بعد وہ زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے ایک سفارتی کیبل کو سازش کا رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے شہباز شریف قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کہا ہے قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے وزیراعظم کے خطاب پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک سفارتی کیبل کو سازش کا رنگ دیا جا رہا ہے پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا صدر وزیراعظم کو فون تک تو کرتا نہیں دھمکی کیوں دے گا انہوں نے کہا کہ شکست دیکھ کر وزیراعظم عمران خان اس قسم کے الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں یہ ہر روز ثابت کرتے ہیں کہ اس کرسی کے اہل نہیں مریم نواز شریف مسلملیک کی نائب صدر مریم نواز دے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان ہر روز یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اس کرسی کے قطن اہل نہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان کی زبابندی کرنا ہوگی ورنہ وہ ملک کا مزاق بنا کر رکھ دیں گے گرمی کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ صرف لاہور میں چھے سے آٹھ تھنٹی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معمول ہے شہر نے لاہور ہائی کورٹ میں بجلی کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست دائر کر دی لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ ایک ہزار میگا وارٹ کا شارٹ فال ہے پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل میں شاندار فتح تین سو ننچاس رنس کا بڑا حدف حاصل کر لیا پاکستان کیرکٹ ٹیم نے کینگروز کو دوسرے ونڈے میں چھے وکٹوں سے ہرا کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی امام الحق نے سینتیس گیندوں پر ایک سو چھے رنس بنا کر پاکستان کی فتح کی بنیاد رکھی بابر آزم نے تیس گیندوں پر ایک سو چودہ رنس کی شاندار ایننگز کھیلی فخر زمان نے بھی پی ایس ایل کی یاد تازہ کرتے ہوئے سرسٹھ رنس کی بہترین ایننگز کھیلی جبکہ محمد رزوان تیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اس سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم نے آٹھ وکٹو پر 348 رنس کا حدف دیا جبکہ پاکستان کی طرف سے شاہین شاہ آفریدی نے چار وکٹے حاصل کی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرپی نیوز